موسیقی ساتھ سنگا جیو لڑی وار ایک وچار داس آپ انہوں سرون کرا رہے ہیں پاؤں گرو گرو شبد ہے واہی گرو جب منتر سنایا دھرتی ماتا مہت پر اوت پوت سنجوگ بنایا بھائی صاحب بھائی کرداز چی پاؤں گرو پانے پتا ماتا دھرت مہت دے سرات دوڑائی دایا کھیلے سگل جلد پمن اس واسطے گرو کے ہے بولنا پمن کر کے دے ہی ماتی بولے پمن یہ جیون دا واجہ اس طرح ہے یہ پمن نال وجدہ جمیں ہارمونیم شہنائی مرلی نرسنگا سنکھ فنیری اتیادت باقی ساز ٹکراؤ نال وجدینے چوٹ نال وجدینے آہت جیسے تت تنتی ویتچرم کا گھن کا سیکھا جان تنتی ساز تت شبد چمڑے دے مڑے ساز ویت شبد دھاتو ہیں دے آپس تو ٹکراؤ چو جڑی دھن پیدا ہوں دے یہ گھن شبد گھڑے گتے تھاپ مارن لال جڑی آواز پیدا ہوں دے یہ ناہد سگر سواس پہچان جو سواسان دے ٹکراؤ تو پمن دے ٹکراؤ تو پیدا ہوں دے انہوں سکر کہیں دے گا جس اناہد نال دے نال سارا سنسار بنے ہیں کیتا پساؤ ایکو کواو ایک کواو نال اے جو ساری سنسار دی رچنا ہوئی ہے اس کواو دے چ اس آواز دے چ انہوں پن شبدان دے دھونا ہے تنتی ساز چمڑے دے مڑے ساز دھاتوماں دا ٹکراؤ گھڑے تو تھاپ دین نال ناد تی سکر شبد شاینای مرلی نرسنگا سنگھ اتیادک انہوں سارے سازان دی آوازنے جو انبھاوی پرشانے پکڑے تو کن او ناد او قواو او انہدہ شبد اپنے بچ اس طرح دیاں پنچ آوازاں رکھ دا ہے انہوں پنچ شبد کہیں دے گا اس سدہ پرماتما تو آیا ہے اس اناہد ناد نوں سن کے جو بیان کرن دے سمرت میں اور جنم تو سمرت ہے انہوں اوطاری پرشکیں دے گا اور جو سادنہ کر کے سن لے گا کہ سنان دے سمرت ہو جان دے گا یہ بھی انسہ آوطار کچھ کلا آوطاراں دے شمار ہو جان دے گا سنتے لیا ہے سنا نہیں سکتے اپنے وچھ اناندت نے سمادھی لین نے انہوں دے کدما دے نشان زمین تے نہیں بڑھنے اور کھیتے تبنوں گاون سیم چتنا آوان لانکیا ویچھارے ہی پربو گاؤں دے تی تے نوں ہور بھی پہنے گاؤں گاؤں کی تیرے نکھ جڑے تے ہور بھی بھتے رہنے اور میرے چیتے چھ نہیں کیونکہ انہوں دے کدما دے نشان زمین تے نہیں بڑھنے وہ بولے نہیں انہد ناد نوں سن کے انندت ہو گئے پربو وچھلین ہو گئے اور انہد ناد نوں بیان نہیں کر سکے کہہ نہیں سکے اس واسطے کہنے نے ہر اوطاری پرش دے کول پرماتماں دے کلام ہوں دے پرماتماں دے بول ہوں دے نے ہر اوطاری پرش کول جس کول نہیں ہوں دے جو سنان دے سمرت نہیں ہیں کہ انندت ہو گئے گا وہ پھر بھگتان دی شرینیج گنے آ جاندے وہ پیران فکیران سنتان دی شرینیج گنے آ جاندے اوطار کوٹی دے چھ نہیں آوندہ ایک الوکھریے کے انند اس کول بھی اوہی ہوں دے جو اوطاراں کول ہوں دے اوستہ اس دے بھی اوہی ہوں دیئے پر وہ بیان کرنے بیچ اسمرت ہوں دے ہن میں جو وچار ارم کیتی سی باہنے اس دے بہت سارے پیلوں نے کہ بہت سارے پیلوں نے ورنن کرنا واسطے بہت سارا سما چائدہ سے داسکل سیمت سما سے اس واسطے کو خاص جڑے ضروری پیلوں نے وہ میں پھڑے سامنے رکھ رہے ہیں آواز دھن بڑی گہرائی چو نکل دیئے صرف زبان ہی نہیں پرگٹ کر دی اس چکر اچھ نہ پینا بہت گہرائی چو نکل دیئے جیسے اندر پرنا پیدا ہوں گا ہے بولنا ہے کچھ کہنا ہے اسے وقت پون نا بھی نال ٹکرا جان دیئے تو میں پھر عرض کر رہے ہیں سڑے دیش دے سارے سن تریشی منیاں اوطارہ نے نا بھی نو نا بھی نہیں آکھے نا بھی نو بھونی آکھے دھونی آخری پرانوی اسے وقت چوندہ ہے ہاتھ سن ہو گئے ہیں پیر سن ہو گئے ہیں منک اجے مریا نہیں ہے اکھاں سن ہو گئے ہیں زبان بولن تو رہے تو گئے ہیں پر اجے گنڈ کھلی نہیں اجے نا بھی کھلی نہیں آخری پرانو نا بھی دے چوندہ ہے انہوں مہاراج کہنے ہیں آج کال کھلے تیری گانٹھڑی آج کل یہ تیری گنڈ کھلے گی اور اسے وقتی آخری پرانوی ہے او جیسے نکل دے چونکہ کی خاص پرانوی ہے آخری پرانوی ہے تو پھر شریر میں ہلا کے رکھ دیندہ ہے اتھ مروڑے تن کپے سیاو ہوا سی جیسے ناک دے چونے آخری پرانوی نکل دا ہے منک دیاں مٹھیاں بندوں دیاں کندڑی چھڑ دیئے دندیاں وجدیاں نے سیاانی انبھاوی کہہ دیں دنے گنڈ کھل گئی نا بھی کھل گئی آخری پران چلا گئی جیوندہ کے اندر بھی عبدی گیتلی ارج کنا دھارم کے بدوان نا بھی نم من دے دھن بھی اتھویں اٹھ دیئے آواز اتھویں اٹھ دیئے نا بھی ایک کہلو شینائی دیتا نا مرلی دیتا نا یا ہارمونیم دیتا نا سنکھ دیتا نا نرسنگے دیتا نا ایک ساز ہے جیسے پمن ٹکران دیئے نا بھی تھوڑی جیاں کھل دیئے آواز نکل دیئے انہوں کہنے پرہ صرف دھن ہے پھر دے تک پہنچ دیئے انہوں اکھر مل جان دینا کنٹھے تک پہنچ دیئے پورا واق بھن جان دی زبان بیان کر دیئے انہوں بیکھری کہن دینا جو جی ہوئے سو اگوے موکہ کے آواز نری زبان بھی گل نہیں جو جی ویلی جو نا بھی دے گہرے تل تو اٹھ دا ہے وہ ہی زبان بیان کر دیئے اسے نے زبان پرگٹ کر دیئے واہی گروہ واہی گروہ ایسا میری اندر پرنا ہویا کہنے ایک دم پون ٹکرائیے ایک دم دھن اٹھئیے یہ سارا کم بڑا جلدیچ پرکرتی نے نیم بنایا آٹومیٹک ہوندہ اکھر مل دینے کانٹھ تک پورا واہ بنا گا زبان بیان کر دیئے پرا پسندی مدھما بیکھری اس رستے چو اے دھن نکل کے زبان دے رہنی بار پرگٹ ہون دیئے جتہوں اے دھن اٹھی ہے اتنی گیرائی نال اگر کوئی سنے تو اے دھن واپس جائے گی جنہ رستیں تو باہر آئیے انہیں رستیں درہ ہی واپس جائے گی کبیر کہنے میں دن رات اے ہی سادنہ کر رہے ہیں اُلٹی گنگا جمن ملاؤں گنگا انہوں پلٹا کے اُلٹا کے ایک گنگا جتہوں جنمی ہیں جتہوں نکلی ہیں میں پلٹا کے اُتھے لے جا رہے ہیں دھن نوں آواز نوں کبیر گنگا کہہ رہے ہیں جتہوں جنمی ہیں یہ دھن جتہوں اُٹھی ہے پلٹا کے میں اُتھے لے جا رہے ہیں تو پلٹا کے اُتھے تک تاں جائے گی کوئی بہت گہری سروت ہوئے تے دھیان دی پوری ایک آگرتہ ہوئے اس واسطے دھرم دی سادنہ دھیان سادنہ ہے اور پوراں دھیان نال واہ گروہ کہنا اتنا کٹھن ہے کہ گرونانک دیو جی مہاراج نوں بھی کہنا پیا آکھن آوکھا ساچھا ہے ناو واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ اے میں چار دفعہ آکھ لیتا ہے کی اوک ہے تے بچے بھی کہندے پھر دیں تے جنہ کھنا آکھی پھر دیں تے بولے آیا ہوا چھوڑ گیا کچھ ہی نہیں ہے تے نلنے کچھ ہوئے گا مہتھانو نراش نہیں کر دا پر پرکرتی میں نیم یہی بنایا ہے جو بھوجن بھی بھر کی میرے کنٹھ تو فلے نہیں گئی وہ میری بکھ نہیں مٹائے گی وہ میرے سریعہ حصہ بھی نہیں بنے گی خون میں جماس نہیں بنے گی جو دھن میرے اندر گئی نہیں جو گروہ دا شبد میرے اندر گیا ہی نہیں میرے دکھ نہیں مٹن گے میرے پاپ نہیں مٹن گے اندر ہی نہیں گیا شبد پانی دا گھٹ اندر ہی نہیں گیا تو پیاس کس طرح مٹیں بھوجن بھی بھر کی اندر ہی نہیں گئی تو بھوک کس طرح مٹیں اندر تیان نال سننا بھوجن نال بھوک مٹ دی ہے چنتہ ساری زندگی منکھنوں روٹی دیئے رزق دیئے اور کوئی چنتہ نہیں ہے اگر چنتہ ہوئے گی رزق دیئے رزق میں نوں ملدار ہے میرے بچیاں نوں ملدار ہے پوتریاں نوں ملدار ہے پڑ پوتریاں نوں ملدار ہے نوٹاں دے بندل روٹیاں دے بندل نے اور کچھ بھی نہیں ہے چنتہ رزق دیئے ہوں دیئے اوہ دیکھ کارن پانی دی بارش ہوں دیئے پانی دے دریاہ بھی چل دینے پانی دا سادر بھی ہے عرب دیشانچ سادر دے پانی نوں ساف کر دینے ایتنا گرمان دینے ایتی بھاپ نوں ہی پھر ٹھنڈا کر دینے جل بندہ نمک تھلے رہ جاندے اوہی پین دینے پیچھاریاں کل ہوڑ جل ہے نہیں اتنا اور ملک نے پلانٹ لائے ایتنا سادر دے پانی نوں ساف کر دینے پین دینے تو پانی داتے سادر بھی ہے دریاہ چل دینے بارشاں بھی ہوں دی انہیں روٹیاں دا ساگر نہیں ہے روٹیاں دے دریاہ بھی نہیں چل دے روٹیاں دی بارش بھی نہیں ہوں دی کمانی پین دی کمانی پین دی پانی شاید ہر جگہ مل جائے روٹی ہر جگہ نہیں ملے گے اس واسطے کدھی منکھ نہیں کہندہ کہ میں پانی کمان واسطے ایک شہر تو دوجہ شہر جا رہے ہیں میں پانی کمان واسطے ایک ملک تو دوجہ ملک جا رہے ہیں ہر ایک انجھ کہندہ ہے روٹی کمان واسطے دوجہ ملک جا رہے ہیں میں روٹی کمان واسطے دوجہ شہر جا رہے ہیں کارن منکھ جتھے بیٹھا ہے ضروری نہیں دا رزک اتھے ہوگے نہیں ہوں دا سیو ایسا کے میں نے نک نت خسم حت کرت دھکے دے جہاں دانے جتھے دا رزک پہ ہے جہاں دانے تہاں کھانے نان کا سچ ہے یہ سچائی ہے رزک جتھے پہ ہے رزک کھچ کے لے جائے گا لے جائے گا جہاں دانے ہیں تہاں کھانے ہیں نان کا سچ ہے مہاری جنہیں ایک بڑی پربل سچائی ہے منکھ دا رزک بکھرے ہویا ہے لبنا پہندہ ہے اس واسطے کہندہ نے روٹی کمانی پہندی ہے ایشور نے نال محنت جوڑی ہے تاکہ منکھ تو کچھ ہوں دا رہے جہاں پانی دی بارش ہوں دی ہے اس طرح ہی روٹی دی بارش ہوں دی منکھ نے کچھ بھی نہیں کرنا سا نہ کارخانے بڑھنے سن نہ ریلہ موٹنا گڑیاں چلنیا سن نہ ہواہی جاز نہ یہ کارو بار نہ یہ بزار کچھ بھی نہیں ہونا سا یہ سب رزک دی چنتہ کر کے ہوں دا ہے روٹی کمانی ہوکھی ہے روٹی پکانی ہوکھی ہے روٹی کھانی سوکھی ہے کھاندیاں سوادوی آ جاند ہے کھاندیاں بکھ بھی مٹ جاند ہے اور دو جا نکتہ بھجن یہ بھی بھوجن ہے برم گیانی کا بھوجن گیان پر ماتما دانام گیان بھوجن ہے پر سوکشم شریر دا اسثور شریر دا نہیں یہ بھوجن یہ بھوجن کماناں تے سوکھا ہے پکاناں ہی سوکھا ہے گستاخیی ماب کھاناں ہوکھا ہے اسے واسطے صاحب کہنے جے کو کھاوے کوئی کھاوے تے سہیے جے کو کھاوے جے کو بھنچے پھر کھاڑا ہویا عزم بھی کرے پچھے ناں تے اُلٹیاں اور لگ پہن دیا نا ایک کھاوے جے کو کھاوے جے کو بھنچے ہے تسکا ہو ادار پار اتارہ تے اسے لئے ہوئے گا جو کھاوے ساری زندگی کہیں آنے دی یہ بھوجن کردیاں ہی لگ جان دی ہے اس طرح روٹی پکاندیاں لگ جان دی ہے کماندیاں لگ جان دی ہے کھاندے نہیں کھاندے نہیں بھجن پربودہ نام سوکشم شریر دی لوڑ ہے اس استھول شریر دی لوڑ نہیں ہے بلکل لوڑ نہیں ہے اکی لوڑ نہیں ہے کسے تھا بھی شریر دی جانچ پڑھتال کری ہے یہ وہی گروہ وہی گروہ دا اکھنائی دی لوڑ نہیں ہے یہ کتھا کرتنیس دی لوڑ نہیں ہے اس تو بینہ شریر دا کام چل سکتا ہے من دا کام نہیں چلے گا من بیاکل ہوندہ جائے گا بیچین ہوندہ جائے گا سنتلن گوا بیٹھے گا تو اکاگرطہ بکسنی یہ سوکشم شریر دی اگزا ہے کھانی اوکھی ہے روٹی موں دے راہی کھانی پہنڈی ہے بھجن بھوجن جو سوکشم شریر دا ہے یہ کنہ دے راہی چھکنا پہنڈا ہے سنکے ہی شبد نے اندر جانا ہے بھوجن دی بھرکی موں دے راہی اندر جائے گی گرو دا شبد کنہ دے راہی اندر جائے گا موں دے راہی اندر نہیں جائے گا بڑی دیان نال سننا روٹی ہتھان نال پکندے ہیں بھجن تے زوان نال کرنا پہنڈے رسنا نام جپو تب متیے ان بدعمرت پاؤ زوان کم کر دیے بھجن بنانڈا واہے گرو میں آکھیا کہ بھجن ہو گیا کہ تیار ہو گیا تیجے ہون میں سنیاں تے چھکیا گیا ہے سنیاں نہیں یہ روٹی بار رہے گئی بوکھ نہیں مٹن گیا دکھ تے پاپ نہیں مٹن گیا امیدے گل پکڑ دے چاہیے روٹی کمانی اوکھی ہے پکانی اوکھی ہے کھانی سوکھی ہے بھجن کرنا تے سوکھ ہے گھنٹے گھنٹے بھی میں دیکھے نے لوگ کی کر دینے کئی واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ کئی میں نے مل دینے آج اسی چار پارٹ سکھمانی سابدے کی تن سارا دن جب دینے پھر میں نے کہنا پہندہ گستاکھی مستق دیو تے تے ایک پنگتی دی چھاپ بھی نہیں کیوں یا تو چار سکھمانی سابدے پارٹ کر لے کنکا ایک جس جی بساوے تانکی مہمہ گنین آوے کنکا ماتر بھی کوئی چھک لے جے کو کھاوے جے کو بھنچے کنکا ماتر بھی بڑی برکت ہے بڑی میں میں بھوزن تو منک کئی دفعہ ضرورت تو زیادہ بھی چھک لے دا ہے باجن نہیں چھک دا جے کو کھاوے نہیں کھان دا نہیں کھان دا کارن کھانا اوک ہے سننا اوک ہے جنہوں تسی سننا کہندے ہو کہ سننا نہیں ہے اوپروں اوپروں ہے کہ رینال زندگی نہیں بدل دی اوکی نہیں بدل دی گستاکی مہمہ نہیں بدل دی میں اپنی زندگی دا انبھاوی رکھ دا پہا تھا تھوڑے سامنے اور آج تک وقت وقت شہرانچ بھرمن کر کے ست سنگیانو بھی دیکھے چالی سال پہلے جتھے سن آج بھی ہوتے گی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کارن بھجن کیتا نہیں ہے کیتا ہے چھکیا نہیں ہے نام چھکیا نہیں ہے جے کو کھاوے جے کو بونچے چھکیا نہیں ہے چھکنوں کی ہے سننا میں پھر ارض کروں روٹی موں دے رہی اندر جائے گی گروہ دا شبد کنہ دے رہی اندر جائے گا بھجن دی برکی موں دے رہی اندر جائے گی شریر دی دنیا دی پورتی کرے گی بخوار نکلے گی گروہ شاہ شبد کنہ دے رہی جیسے من دچ جائے گا من دی دنیا نو بڑھل دے گا من نو پرم اندر کر دے گا من پرم رسلے چلا جائے گا اس واسطے میں اکثر ارض کرنا انہیں اے چھکنا اوک ہے باؤ سننا اوک ہے گروہ شبد میں اچارن کیتا ہے جنا پڑاماں تو لنگ کے باہر پرگٹ ہویا ہے واہے گروہ واپسی اونا پڑاماں کر کے جائے گا پر دروازہ الگ ہے زبان دے رہی شبد پرگٹ ہویا ہے کنہ دے رہی شبد اندر جائے گا سرونن گوبند گن سنو اور گاؤ رسنان دی ساری ساری رات رین سبائی گان والے بھی میں دیکھے نے میں نے نہیں امید دو منٹ سن دے ہونا یہ تھی زندگی بدل جانی سی کرود نہیں رہنا سی بڑی ارخہ بڑا ہنکار بڑا کرود آدھوگی ساری رات کرتن کردہ رہے ہیں بس ساری رات روٹیاں بناندہ رہے ہیں تو چکے آنے چکے آنے یہ کوئی کھاوے کوئی کھاوے بناندہ رہے ساری زندگی بناندہ رہے نہ پاپ مٹنگے نہ دکھ مٹے گا نہ ہنکار مٹے گا نہ لوگ مٹے گا نہیں مٹتا یہ بھی میں ارز کر دیں اس سوچے میں پہلے دن ہی ارز کیتی سی بنیادی گلنہ نہ دو چار حاضریاں چھ میں تھاڑی سامنے رکھنے ہیں تاکہ زندگی نیری کرم کان دچ نہ لنگ جائے جتنی گیرائی تو شبد اٹھ دائے نہ بھی تو اٹھ دے آواز اتنی گیرائی تک کوئی سروتہ ہو دے تو میں پھر دو رامہ سورت دے تین ارثنے سورت شبد بنے آئے سرون تو کننا تو سورت سننا یہ تھی سورت دے چھے سورت سمجھنا سورت آ گئی سورت جوڑنا یہ دی سورت جوڑ گئی سورت دے تین ارثنے سورت سننا سورت سمجھنا سورت جوڑنا گربانی دے واقعان دی چال دے مطابق سورت دے ارث تین نے سورت سننا سورت سمجھنا سورت جوڑنا یہ تھی سروتہ ہے سورت دے چھے سن رہے کہ جو سن رہے تھی سورت آ جائے گی سمجھ آ جائے گی جو سورت آ گئی ہے تھی سورت جوڑ جائے گی دیان جوڑ جائے گا سورت دے تین ارثنے پر سورت آ گئی ہے اس کر کے سورت دے چھے سن رہے آسی ہے سورتوہ دھرمن بھی جانا تھی اپنستان دے رشیوی کہنے نے سرون کرنے سے ہی دھرم کی پراپتی ہے سننا مول نامک بھگتان سدا دیگاس سنیئے دوکھ پاپ کا ناس پاپ نئی ناس ہوئے میرے دکھ نئی ناس ہوئے میں نہیں سنے ترہاں ترہاں دے سرجن ملتر مل دے ہیں دلی دچ کے لنبا چوڑا چٹھا میں نے دے رہتا کہ گیانی جی آج تے کثا تُسی یہی کرو تھوڑے دکھ مٹ گئے نہیں تھوڑے پاپ مٹ گئے نہیں میں نے پری سنگت اس قبول کرنا پہ میں نے سمجھ آگئی ہے پاپ کیمیں مٹ دے نہیں دکھ کیمیں مٹ دے نہیں میرے دکھ مٹے نہیں میرے پاپ مٹے نہیں کیونکہ میں اجھے اتنی گیرائی تاں سروتاں نہیں میں اسنو قبول کرنا تُسی نکم میں چکرانچ بھی نہ پینا میں گربانین دا وقت ہاں کیونکہ حریکہ بہت سنانا اور اسنو ت passenger ہنکار سمجھ لو میں نے سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے دکھ کیمیں مٹ سکے دینے میں نے سمجھ آگئی ہے پاپ کیمیں مٹ سکے دینے اے میں نے سمجھ آگئی ہے کہ اے بھی میرا ہنکار سمجھ لو پہاں اے کچھ سمجھ لو میں اے دیکھنا نبے فسدی لوگانوے سمجھ بھی نہیں آئے نہیں آئے موسیقی